اسلام علیکم امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج میں نے سوچا کہ آپ کو مظفر آباد کے راستے کا ٹریول ویلوگ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں جی ہم مانسیرہ سے نکل آئے ہیں اور بٹراسی کے روڈ پہ ہیں دیکھ لیجی گا کتنا خوبصورت ماحول ہے جی اور یہاں پہ آپ دیکھیں گا سڑک کتنی اچھی ہے روڈ کتنا اچھا ہے اس وقت صبح کے ساڑھے دس بجے ہیں اور آسمان بھی بالکل صاف ہے دھوپ نکلی ہوئی ہے آج اتوار کا دن ہے جی اور ابھی ٹریفک بھی اتنی نہیں ہے شام تک ٹریفک جہاں پہ کافی زیادہ ہو جاتی ہے اور ایک طرف آپ دیکھیں گا کہ آپ کو پہاڑ نظر آتے ہیں اور ہمارے رائٹ سائیڈ پہ آپ کو گہری کھائی نظر آتی ہے جی اور یہاں پہ آپ کو چیڑ کے دیودار کے درخت نظر آتے ہیں اور یہ کریڈ کالج پٹراسی ہے جی اس کی ویڈیو کا بھی آپ کی خدم میں پیش کروں گا میں اور یہ راستہ آپ دیکھ لیے گا جی کتنا خوبصورت علاقہ ہے اور کتنی خوبصورت جگہ ہے ہل سٹیشن سارے تقریباً ایک ہی طرح کے ہوتے ہیں لیکن یہاں پہ اگر آپ آئیں تو آپ کو محسوس ہوگا کہ بلکل سکون ہے جی خاموشی ہے اور تازہ ہوا ہے فریش ہیر ہے جی آپ اس راستے کو انجائی بھی کیجئے گا آپ کے ساتھ ہم کا پشپی لگاتے رہیں گے جی یہ ہم پہنچ گئے ہیں جی گڑی حبیب اللہ اور یہ گڑی حبیب اللہ کا دریا ہے جی اس کو درائے کنہار کہتا ہے یہ بالاکورٹ سے ہو کے آتا ہے اور بالاکورٹ ہماری لیفٹ سائیڈ پہ ہے جی جہاں سے یہ دریا آ رہا ہے اور کتنی خوبصورت یہ جگہ ہے جی لوکیشن ہے آپ دیکھ لیجئے گا اور جی تو چاہتا ہے جی کہ انسان شہر کے سارے ہنگامے سے بھاگ کے انہی کسی جگہ پہ پر سکون زندگی گزارے اور یہ ہم گڑی حبیب اللہ پہنچ چکے ہیں جی اور یہی پرانا شہر ہے جی آج سے بیس سال پہلے بھی ایسا ہی تھا آج بھی ایسا ہی ہے اور یہ ایک ہی پول ہے جو یہاں سے جو ہے گاڑیوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور لوگوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے ون وے اس پہ گاڑیاں چلتی ہیں جی چھوٹا پول ہے یہ جب ایک سائیڈ سے گاڑیاں آتی ہیں تو دوسری سائیڈ سے گاڑیوں کو روکنا پڑتا ہے جی اور یہ دیکھ لیجئے گا جی یہ لوہے کے انگل آئرن سے یہ پول بنایا ہوا ہے دوہزار پانچ کے زلزلے میں حبیب اللہ گڑی حبیب اللہ بھی کافی ڈیمج ہوا جی بہتر نہیں خیال کہ کوئی مزائکہ ہو سکتا ہے اس میں لیکن چلیں جی شاید فیزیبیلٹی نہ ہوں ان کے پاس اور یہ دیکھ لیجئے کہ جی یہاں سے ایک سائیڈ سے گاڑیاں آتی ہیں اور دوسری سائیڈ سے گاڑیاں رک جاتی ہیں یہ گڑی حبیب اللہ کا پرانا بازار ہے جی میں اس کو تو اسی طرح دیکھتا ہوں ایک عرصے سے جب بھی یہاں سے گزرتا ہوں اور یہاں پہ جیپیں زیادہ تر چلتی ہیں پہاڑی علاقہ ہے جی یہ درائے کنہار جو ہمارے لیفٹ سائٹ پہ جی اب ہماری رائٹ سائٹ پہ آ گیا ہے ہم نے پلک راس کیا تو ہماری رائٹ سائٹ پہ جی اور یہ گڑی حبیب اللہ سے ہم نکل گئے ہیں جی آگے آپ کو ایک چیک پوسٹ نظر آئے گی جہاں سے آزاد کشمیر کا علاقہ جوابہ شروع ہو جائے گا اور یہ چیک پوسٹ آگی جی یہاں پہ دیکھئے گا آپ یہاں پہ لکھا ہوا ہے کشمیر پیرڈائز اون ارت بلکل جی کشمیر جو ہے وہ جنت نظیر ہے جی اور ہم رمادوان ہیں جی کشمیر کی طرف مظفر آباد آزاد کشمیر کی طرف جی ہم مظفر آباد آزاد کشمیر کے ٹاپ پہ ہیں جی اور یہ دریا جو آپ کو نظر آرہا ہے یہ دیکھئے گا یہ یو شیپ دریا ہے اور اس کے بیچ میں آبادی ہے جی مظفر آباد کی اور کتنی خوبصورت جگہ ہے آپ دیکھ لیجئے گا اور یہ راستہ جو ہے یہ کچھا راستہ ہے لینڈ سلائڈنگ ہوتی ہے جی یہاں پہ اکثر اور یہ دیکھئے گا جی اسی طرح کا بلکل ایک یو شیپ جو ہے جو دریا ہے وہ جرمنی میں بھی ہے اور نورت امریکہ میں بھی ہے اور یہ دیکھئے گا یہاں پہ جب رات کے وقت گھروں کی لائٹس آن ہوتی ہیں تو بڑا خوبصورت منظر ہوتا ہے جی یہاں پہ اور گو کہ آج کل بارشیں نہیں ہو رہی اور ماحول میں تھوڑی سی دست ہے اس وجہ سے آپ کو تھوڑا سا کلیر نظر نہیں آ رہا ہوگا یہ دیکھئے گا جی آبادی بیچ میں دیکھئے ایک اور دریا ہے یہ دریا نیلم جھیلم اس کو کہتے ہیں جی اور یہ پھر جا کے دریا جیلم میں مل جاتا ہے جی جا کے اور یہ دیکھئے کہ یہ سائٹ میں آپ کو سڑک نظر آ رہی ہے ایک ہی راستہ ہے پہاڑ ہیں جی اور پہاڑ کے دامن میں میں آپ کو دکھاؤں گا کہ یہ مظہر آباد شہر آپ کو نظر آ رہا ہے اور یہ دیکھئے گا جی اور یہ پل جو آپ کو نظر آ رہا ہے سامنے یہ دوزار پانچ کے زلزلے کے بعد جاپان نے جاپان کی ایٹ سے یہاں پہ انہوں نے بنایا تھا جی بہت خوبصورت بریج ہے اور اس جگہ کو دیکھئے گا آپ تو آپ محسوس کریں گے کہ جیسے آپ پاکستان میں نہیں ہیں بلکہ کسی باہر کے ملک میں اور یہاں پہ یہ پاڑ کو کھوٹ کے ایک سرنگ بنا رہے ہیں تاکہ ٹرافک کے لیے اور یہ لینڈ سلائڈنگ کے وجہ سے روڈ کا حال دیکھ لیں جی آپ آج کل تو خیر بارشیں نہیں ہیں جب بارشیں ہوتی ہیں یہاں پہ تو ٹرافک کے لیے اور پبلک کے لیے روڈ بلکل بند ہو جاتا ہے اور کافی کافی دنوں تک یہاں پہ جی بلوکیج رہتی ہے آہ رائٹ سائٹ پہ آپ کو گہری کھائیاں نظر آ رہی ہیں اور لیفٹ سائٹ پہ پہ پہاڑ جب بارشیں اور توفانی ہوتی ہیں اور باری ہوتی ہے تو سارا پہاڑ جو ہے آہ یہ روڈ پہ آ جاتا ہے یہ بہت خطرناک ہے جی پبلک ٹرانسپورٹ بھی اس پہ چلتی ہے اور ایپٹ آباد والی سائٹس ہیں مظہور آباد کا یہ آہ مختصر ترین راستہ ہے جی شارٹ کٹ اس کو کہتے ہیں آہ بہت شکریہ جی آہ امید آپ کو ہم میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی